کسانوں کے اندولن پر قبضہ جمع کر اپنی سیاست کرنے کے لیے کانگریس کے حد تک بے قرار ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کرشی سمبند ہی کانونوں کو لے کر کسانوں کے بیچ بھرم پھیلانے سے لے کر اپنی نیتا گری چمکانے کا کوئی موقع کانگریس کے نیتا چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن نیتا گری چمکانے کے چکر میں راہل گاندھی کے خاص اور کانگریس کے مکھے پروکتہ رنڈیپ سرجے والا بری طرح سے پھنس گئے ہیں سرجے والا ایسے پھسے کہ پولیس کو کسانوں کے بیچ سے بچا کر جیسے تیسے انہیں نکالنا پڑا بھارت بند کے دوران سرجے والا ہریانہ کے کیتھل زلے میں کسانوں کے بیچ پورے لاو لشکر کے ساتھ پہنچ گئے اور لمبی لمبی باتیں کرنے لگے کسانوں کو سرجے والا کا آنا اور ان کے بیچ بیٹنا ذرا بھی پسند نہیں آیا خاص طور سے یواؤں کو یواؤں نے تو سرجے والا سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے توڑی ہی دیر میں ہنگامہ ہونے لگا کسانوں نے سرجے والا کے خلاف ناربازی شروع کر دی سرجے والا کچھ دیر تو بیٹھے رہے لیکن معاملہ بگرتا دیکھ اٹھ کر کھڑے ہو کر جانے لگے کسانوں نے سرجے والا کو چاروں طرف سے گھیر لیا دھک کا مکی شروع ہو گئی سرجے والا کو ناراض کسانوں سے بچانے کے لیے سرکشہ کرمیوں کو آنا پڑا پولیس کی سرکشہ گھیرے میں سرجے والا کو ان کی گاڑی تک پہنچایا گیا اور سرجے والا جیسے تیسے وہاں سے بچ کر نکل بھاگے پردرشن کاری کسانوں نے بھاری ویروت کیا اور بھاری ویروت کے چلتے اسہت ستھی میں سرجے والا کو تیترم موڑ سے دھرنا چھوڑ کر لوٹنا پڑا اصل میں چمپو نیتا نے سرجے والا کے پہنچتے ہی ان کی تاریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیا کسانوں نے انہیں منہ بھی کیا لیکن انہوں نے بولنا جاری رکھا کسانوں نے کہا کہ یہ منچ نیتاؤں اور راجنیتک پارٹیوں کا نہیں ہے لیکن مائک تھامے نیتا کہاں رکے اس پر کسان بھر گئے اور ویروت شروع کر دیا اس سے پہلے سرجے والا نے کسانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے سوال کیا تھا کہ کیا ہریانہ پنجاب کا کسان اگروادی ہے کسانوں کے کھیت کا پانی اب ان کی آنکھوں کا پانی بن گیا ہے ڈلی کے سلطنت کی روٹی کسان کی وجہ سے چلتی ہے ڈلی اور چندگاڑ کے دربار اگر کسان کو اس طرح سے پرتاڑت کریں گے تو کانگریس ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اس کے پہلے پرینکا گاندی بارڈرا کے قریبی بھیم آرمی کے کئی نیتا یوپی میں کسانوں کے بیچ جا کر راجنیتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے بھیم آرمی کے نیتاؤں کو بھی کسانوں نے دھرنستھل سے کھدیڑ کر بھگایا کسان اپنے آندورن میں کسی بیپکشی نیتا کو سیاست کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں اور اس بات کا ملال راہل گاندی سے لے کر اروند کے جریوال تک سب کو ہے راجنیتی کرنے کا موقع نہیں ملا تو اروند کے جریوال نے خود کو نظر بند کیے جانے کی جھوٹی کہانی کر دی حالانکہ ان کے جھوٹ کی پول ویڈیو فٹیج سے کھل گئی اور عام آدمی پارٹی کی گندی سیاست کی پول کھل کر سامنے آگئی راجستان میں ارشوک گہلوت ترکار اپنی لوکپریتہ کھو چکی ہے پنچائت چناؤوں کے نتیجے بتاتے ہیں کہ جنتہ کا بھروسہ کانگریس پر نہیں رہا اس لیے سارے آنمانوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بیجے پی نے بڑی جیت ترش کی کانگریس فیرو دھی لہر کچھ ایسی چلی کہ کانگریس کے بڑے بڑے منتریوں کے ناتے دار رشنے دار بری طرح سے چناؤ ہار گئے گریٹر ہیدر آباد نگر پالی کا چناؤ میں زوردار پدرشن کرنے والی بیجے پی نے یہاں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھا اور پردیش کے اکیس میں سے چودہ زلوں میں بولڈ بنانے کی ستتی میں پہنچ گئی پنچائت چناؤوں میں ملی کراری ہار کے بعد اشوک گہلوت کو اپنی کرسی بچانے کے لیے کڑی محنت کرنی ہوگی کیونکہ پہلے سے ہی کانگریس کا ایک گھٹ ان کے خلاف ہے ہرستان میں پنچائت راج میں اور زلہ پریشت کے چناؤوں کے پرنیام امید سے بلکل الگ رہے چناؤ کے پرنیام نے ستتی سپشٹ کر دی گاؤں کے سرتاج پردیش میں بیجے پی ہی ہے اکیس زلوں میں دیر رات تک چار ہزار اکیابن پنچائت سمیتی سدسیوں کے گھوشت پرنیام میں کانگریس نے ایک ہزار سات سو اٹھارہ سیٹوں پر جیت حاصل کی بھاجپا نے ایک ہزار آٹھ سو چھتیس سیٹیں جیتی اور یہ مدھک توڑ دیا کہ روڑھی پارٹی کو چناؤں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کانگریس پنچائت سمیتی اور زلہ پریشت دونوں کے چناؤں میں خاص پردرشن نہیں کر پائی کانگریس پارٹی کے کئی دگجوں کو اس چناؤں میں بڑا جھٹکا لگا کانگریس کی جیت کی دعویداری پیش کرنے والے کئی منتری بھی پنچائت کی پریقشہ میں پھیل ہو گئے چار چرنوں میں ہوئے چناؤں کے ایسے پرینام کانگریس کے لیے بہت چونکانے بارے رہے پردیشہ دیکشو ووین سنگھ ڈوٹاسورہ سے لے کر پی سی سی پوروچیف اور اپ مکہ منتری سچین پائلٹ کو پنچائت چناؤں میں تکڑا چھٹکا لگا اپنے کشتروں میں خاص پکٹ رکھنے والے ان منتریوں اور دگجوں کو جنتہ نے وپرید پرینام دے کر چونکا دیا ڈوٹاسورہ کے نرباشن کشتر لکشمڑ گڑھ میں کانگریس پچیس میں سے کیول گیارہ سیٹوں پر ہی کبزہ جمع پائی یہاں بی جے پی نے تیرہ اور ایک نردلیا نے جیت پر پرچم لہر آیا اسی طرح نمبہ ہڑا میں سوہکارتہ منتری ادھلال انجنہ بھی صرف سترہ میں سے تین سیٹ ہی کانگریس کو جتا پائے یہاں بی جے پی نے چودہ سیٹوں پر کبزہ جمعیا کھیل منتری اشوک چاندنا کے ہیڈالی کشتر میں تیس میں سے تیرہ پنچائت سمیتیوں میں بی جے پی اور دس پر کانگریس جیتی اجمیر میں چگت سمنتری رکھو شرمہ کو پڑا جھٹکا لگا جہاں گیارہ پنچائت سمیتیوں میں نو پر بی جے پی کو بڑھت ملی پورو ڈپٹیسیم سچین پائلٹ کے لیے پنچائت چناف دوہرہ جھٹکا دینے والا رہا سنگٹن میں اپنی خاص ساکھ رکھنے والے سچین ٹونک اور اجمیر دونوں ہی جگہ اپنا جلوہ نہیں دکھا پائے ٹونک میں زلہ پریشت سیٹوں پر پچیس سیٹوں میں دس ہی کانگریس کو جیتا پائی اجمیر میں پنچائت سمیتی میں بھی کانگریس کا پردرشن اچھا نہیں رہا پردیش میں چلے جنگرپور آندولن گرجر آندولنوں اور سیاسی سنگٹ کے دوران گھوٹ بازی کا اثر کانگریس پر پڑا کانگریس کا آشوک گہلوت اور سچین پائلٹ کھیمے میں بڑھ جانا پڑا فیکٹ رہا اور اس کے علاوہ سنگٹنوں کی نیوکتیاں نہ کر پانا ودھائکوں کے بھروسے زمینی سطر پر چنابوں کو لڑنے کی منچہ اور ٹکٹ بٹوارے میں پریوار بات کی ہار کے پرمک کارن مانے جا رہے ہیں کرشی سمبندھی کانونوں پر کم سے کم راجستان کی جنتہ نے اپنی مہر لگا دی ہے راجستان کے پنچائت چنابوں میں بی جے پی کو ملی بڑی جیت کا سنکیت صاف ہے کہ کرشی کانونوں کو لے کر کانگریس صرف افواہ فیلا رہی ہے اور کسانوں کے نام پر سیاست کر رہی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو راجستان کے گاموں میں کمل کھلتا ہی نہیں کرشی کانونوں کا ورود کر رہی کانگریس کے لیے پنچائت اور زلہ پریشت کے چناب ایک بڑے جھٹکے کی طرح ہے اتنا ہی نہیں ان نتیجوں کا اثر اشک گہلوت کی گدی پر بھی پڑنے والا ہے پنچائت چنابوں کے نتیجے آتے ہی کانگریس میں ایک بار پھر سے گہلوت اور پائلٹ کے بیچ گدی کی دوڑ شروع ہونے والی ہے اشک گہلوت کو کانگریس کے چنابوں میں ہرانے کا اندیشہ پہلے سے تھا اس لیے انہوں نے نتیجوں سے پہلے ہی بی جے پی پر سرکار کو اوستھر کرنے کا عاروپ لگانا شروع کر دیا کسان آندولن کو لے کر کانگریس کے آکرامک رویے کے باوجود گاؤں کی جنتہ نے بی جے پی پر ہی بھروسہ جتایا کانگریس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ پردیر شدیکش گوویندر سنگھ ڈوٹاسورہ مکہ منتری اشک گہلوت اور پورو اپ مکہ منتری سچین پائلٹ تینوں کے ہی گرہ زلوں میں پارٹی کو مہ کی کھانی پڑی پنچائت سمیتی چناؤں میں کانگریس نے 1836 اور بھاجپا نے 1718 سیٹوں پر جیت درج کی وہیں زلہ پرشد کے چناؤں میں 323 سیٹوں پر بی جے پی کو جیت ملی اور کانگریس کو 246 سیٹوں پر پچھلے ایک دشک میں ایسا پہلی بار ہوا جب ستہ دھاری پارٹی کو پنچائت چناؤں میں ہار ملی ہو یہی وجہ ہے کہ اشوک گیلوت کو اپنی گدی کی چنتہ ستاہنے لگی ہے کانگریس کے پردیش ادھیکش گوویند سنگھ ڈوٹا سرہ نے کہا کہ ہمارے پاس پرمان ہے کہ امیت شاہ ہمارے ویدھائکوں کو خریدنے میں لگے ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ تین نردلی ویدھائک اور دو بہوجن سماج پارٹی سے کانگریس میں آئے ویدھائکوں نے مکہ منتری اشوک گیلوت سے کہا کہ ان سے پھر سے سمپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ بی جے پی اور پائلٹ گھٹ کا کہنا ہے کہ یہ سب سوچی سمجھیت رڑنیتی کا حصہ ہے اگر کسی ویدھائک نے یہ بات مکہ منتری سے کہی ہے تو اس لیے کہی ہے کیونکہ مکہ منتری اشوک گیلوت نے اسے منتری بنانے کا وعدہ کیا تھا اور منتری نہیں بنا رہے ہیں پائلٹ گھٹ اس پورے معاملے پر چپی سادھے ہوئے ہیں اس بیچ اس سیاسی ڈرامے کے بعد پہلی بار پورو اپ مکہ منتری سچین پائلٹ اور پردیر شدہکش گووند سنگھ جوٹا سورا کے بیچ ملاقات بھی ہوئی مانا جا رہا ہے کہ ملاقات میں سنگٹھن میں نیوکتیوں کو لے کر چرچہ ہوئی جس طرح سے نیوکتیوں کا کام اور منتری منڈل میں فیر بدل کی چرچہ ہوئی ہے مکہ منتری اشوک گیلوت کے بیان کو اس سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ مکہ منتری اشوک گیلوت نے پائلٹ گوٹ کے برخواست منتریوں کی بہالی روکنے کے لیے ایک بار پھر سے سرکار گرانے کی کوششوں کا آروب لگایا ایک سو پچھتہ کروڑ کے منی لانڈرنگ میں بھنسر شیو سینا کے ودھائک پرتاب سرنائک کے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اس معاملے میں ایڈی نے ایک اور وقتی کو گرفتار کیا ہے جس کے بعد شیو سینا کی بیچینی بڑھ گئی ہے ایڈی نے ٹاپس گروپ کے پربندھ ندیشک ایم شاشیدھرن کو منی لانڈرنگ روک تھام آدھینیم یعنی پی ایم ایل اے کے تحت گرفتار کر لیا ہے پرورتہ ندیشالے ٹاپس گروپ اور سرنائک کے بھی اچکتھت لیندین میں شاشیدھرن کی بھومکا کی جانچ کر رہی ہے شاشیدھرن نے حال ہی میں مومبائی پولیس کے سمکش شکایت درج کرائی تھی اور ٹاپس سیکیارٹی گروپ کے پورو ندیشک رمیش ایر پر کمپنی اور اس کے لیندین میں ویتی اینیم اتتا کا آروپ لگایا تھا اس سے پہلے ایر نے سیکیارٹی گروپ اور اس کے پرموٹر راہل نندہ کے خلاف کمپنی اور ان کے لیندین میں ویتی اینیم اتتا کا آروپ لگایا تھا اس ماملے میں ایڈی نے پرطاب سرنائی کے سہیوگی امیت چندولے کو گرفتار کیا سوتروں کا کہنا ہے کہ ایڈی اس پورے ماملے میں امیت چندولے کی بھومکا سرنائی ٹاپس سیکیارٹی گروپ اور نندہ کے ساتھ کتھت سمجھوتے کی جانچ کر رہی ہے ایر کا آروپ ہے کہ دو ہزار چودہ میں مومبئی میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ آثورٹی یعنی ایم ایم آر ڈی ایک کی کمپنی سے تین سو پچاس سے پانچ سو گارڈز لینے کا قرار تھا لیکن سرکشہ کمپنیز نے صرف ستر فیصدی ہی گارڈ دیئے اور ایم آر ڈی اے دوارہ اس سمبندھ میں بھکتان کی گئی راشی کا کچھ حصہ آروپی کے نیجی خاتوں میں رکھا گیا اس بیچ پرطاب سرنائک کو سپریم کورٹ سے تھوڑی راحت ملی ہے اصل میں ٹوپس گروپ پرموٹر اور انیک کے خلاف درج کی گئے معاملوں میں ایڈی نے پرطاب سرنائک کو پوچھتارش کے لیے سمن بھیجا تھا اس پوچھتارش سے بچنے کو لے کر پرطاب سرنائک نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یاچی کا کرتاؤں کے خلاف کوئی کٹھور قدم نہیں اٹھائے جانا چاہیے شیب سینہ ویدھائک پرطاب سرنائک ان کے بیٹے ویہنگ سرنائک اور بہنوئی یوگیش شندیلہ نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی انہوں نے مانگ کی تھی کہ ان کے وکیلوں کی موجودگی میں پوچھتارش کی جائے اس کے ساتھ ہی یاچی کا کرتاؤں نے مانگ کی تھی کہ ٹوپس گروپ ماملے میں ایڈی دوارہ پوچھتارش کے دوران ویڈیو گرفی اور آڈیو گرفی کی جائے پرطاب سرنائک کے بیٹے ویہنگ سرنائک کو ایڈی پانچ بار سمن بھیج چکا ہے جبکہ پرطاب سرنائک کو تین بار سمن بھیجا گیا پرطاب سرنائک کو یہ رہت پیشی سے ایک دن پہلے ملی ہے سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ تین یاچی کا کرتاؤں کے خلاف کوئی بھی کٹھور قدم نہیں اٹھایا جائے گا ایڈی نے ٹوپس گروپ ماملے میں پورو ایمڈی امیت چندولے اور ایم شاشیدھارن کو گرفتار کیا ہے پارٹی میں بغاوت سی اے اے کے لاغو ہونے اور بی جے پی کی آکرامک گھیرے بندی سے ممتہ بانر جی بہت پریشان ہیں بی جے پی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا کے کولکاتا پہنچتے ہی ممتہ بانر جی کی بوکھلا ہٹ ساف جلکنے لگی ہے وجہ یہ ہے کہ جے پی نڈا کے نشانے پر ممتہ بانر جی اور ان کے بھتیجے ابشیک بانر جی کا گڑھ ہے نڈا ممتہ کے کشتر میں دور ٹو دور کیمپین کریں گے کولکاتا میں نڈا کا ڈھول نگاڑوں کے ساتھ بھاوی سواگت کیا گیا کولکاتا ائرپورٹ پر بھاری سنکھے میں بی جے پی کاریکارتا نڈا کا سواگت کرنے پہنچ گئے یہاں بی جے پی کی مہلا کاریکارتاؤں نے شنکھ دھانی کے ساتھ جے پی نڈا کا ابھیبادن کیا اس کے بعد بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا نے آج کولکاتا میں بی جے پی کے چناؤی کاریالے سمیت نو کاریکاریالےوں کا ورچول مادھیم سے اُدھ گھاٹن کیا اس طوران ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے جے پی نڈا نے کہا کہ ممتہ بینر جی اصحیشنوطہ کا دوسرا نام ہے ربندر ناتر جی نے جس طرح سے دیش کو درشتی دی وہ سب ہی جانتے ہیں لیکن آج بنگال میں اصحیشنوطہ بڑھتی جا رہی ہے بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا نے کہا یہ کاریکاریالے سنسکار کے کیندر ہیں بھاجپا کاریالے سے چلتی ہے انیہ پارٹیاں گھروں سے چلتی ہیں یہیں ان کے کاریالے ہیں انیہ دلوں کے لیے پریوار ہی پارٹی ہے ٹی ایم سی بھی اس سے الگ نہیں ہے وہ بھی پریوار کی پارٹی بن گئی ہے لیکن بی جے پی کے لیے پارٹی ہی پریوار ہے کولکاتا میں بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی نے ایک لمبی لڑائی لڑی ہے پہلے بنگال میں ہمارا ووٹ پرتیشت 4 تھا دوہزار اکیس کے چناؤں میں بھاجپا دو سو سیڑ سے ویجائی ہوگی بی جے پی کے رن نیتی کاروں نے ممتہ بنر جی اور ابیشیک بنر جی کے کشتر میں پارٹی کے گہن پرچار ابھیان کو ممتہ کے گڑھ میں سرجکل سٹرائک کا نام دیا سوطروں کے مطابق بی جے پی ممتہ بنر جی کے کشتر بھوانی پورا ابیشیک بنر جی کے سنسبیہ کشتر ڈائیمنڈ ہاربر میں چار مہینے کا اکرامک ابھیان چلانے کی رن نیتی بنا رہی ہے نڈہ دو دن کے اپنے ابھیان سے اس کی شروعات کر رہے ہیں اس بیچ ممتہ بنر جی نے بنگاؤں میں ایک ریلی میں بی جے پی پر جم کر نشانہ سادھا ممتہ نے کہا کہ بی جے پی بنگال کو بھی گجرات بنانا چاہتی ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہوگا وہ لوگ باہر کے کاریکرتاؤں کو لارہی ہیں کیا وہ ہمیں ہندو تو سکھائیں گے بنگال میں باہر سے گنڈوں کو لائے جا رہا ہے چناؤں لڑایا جا رہا ہے ممتہ بنر جی نے کہا کہ ہم اپنے بادوں کو پورا کرتے ہیں ہم بی جے پی کی طرح نہیں ہیں جو چناؤں کے وقت وعدہ کرے اور بھاگ جائے مٹھوا سماج کے لیے ہم نے بورڈ بنایا فنڈ دیا ممتہ نے پی ایم موڈی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ امفان توفان کے بعد پی ایم یہاں صرف ڈراما کرنے آئے اور کوئی پیسہ ہی نہیں دیا پھر بھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں ممتہ بنر جی نے کہا کہ بی جے پی نے دیش کو برباد کر دیا سرکاری سمپتیوں کو بیچا جا رہا ہے بنگال کبھی بھی دلی کی پارٹی کے آگے نہیں جھگے گا بورڈر کے اس پار سے لوگ یہاں آئے تو ہم نے کھلے دل سے ان کا سواگت کیا لیکن اب آپ کو سی اے اے کے نام پر ڈرائیا جا رہا ہے اگر سی اے اے شروع ہوا تو وہ آپ سے آپ کے پرکھوں کے کاغذات مانگیں گے ممتہ نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے باہر سے جو لوگ آکربہ سے ہیں ان کی کالونیوں کو پکا کیا گیا ہے ممتہ نے کہا کہ بی جے پی کو لوگتانترک اور راجنیتک طریقے سے چناب لڑنا چاہیے پی ایم مودی نے اب کسانوں سے بینا پوچھے تین قانون بنا دیے ہیں اب امیر اپنی مرضی سے کسانوں سے کام لیں گے اور بھوشے میں لوگوں کے لیے کھانا نہیں مل پائے گا بیرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا